السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کے سامنے کچھ بیس ایکیس سوالات لے کر آیا ہوں اور یہاں پر آپ کو یاد رکھیں وہ سوالات ہیں جو آپ سے زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں اور وہ سوالات آپ کو ایٹھ نائن ٹین ایلیون ٹوول اور کسی بھی اگزام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یاد رکھیں یہ سوالات اکثر آپ سے کہیں نہ کہیں پوچھے جائیں گے اسی لئے یہ بیس ایکیس سوالات تو ہیں لیکن آپ کو اس کو جرور یاد کر دینا چاہیے یا پھر آپ کو ذہن نشی کر دینا چاہیے تو بس وہ چلتے ہیں ہم آپ کو سب سے پہلے اوپر میں پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ایک وہ معروضی سوالات ہے مطلب یہ object type questions ٹھیک ہے اور پھر آپ پھر وہ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ وہ ہدایات ہے یعنی کہ مندرجہ اجیل سوالات کے چار ممکنہ لوابات درج ہیں ان میں سے ایک صحیح جواب چن کر لکھئے سوال نمبر ایک آتا ہے یہ وہ ہمارے سامنے کے قصہ چہار درویس کے مصنف کون ہے تو آپ کو ان چاروں میں سے کون سا جواب آپ کو دینا ہے تو یہ وہ قصہ چہار درویس کے مصنف یہ وہ حضرت امیر خسرو صاحب ہے کون ہے یہ وہ حضرت امیر خسرو صاحب ہے اور اب پھر وہ ہمارے سامنے آتا ہے سوال نمبر دو قرآن پاک کی تعلیم کا نصول کتنے برسوں میں مکمل ہوا تھا تو آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کا نصول کتنے برسوں میں مکمل ہوا تھا تو میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی سٹوڈینٹ ہوں گے جس کو پتا نہیں ہوگا حالانکہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ 23 برسوں میں مکمل ہوا تھا کتنے برسوں میں اور یہ وہ 23 برسوں میں پھر آتا ہے یہ وہ ہمارے سامنے نمبر تین پر کہ بنت بہادور شاہ جفر اور دیگر بیگمات لال کلا سے ہمیشہ کیلئے جدہ ہو کر کہاں گئی تھی تو آپ کو بتانا ہے یہاں پر سوال نمبر تین کی قرآن گاؤں گئی تھی کہاں گئی تھی یعنی کہ یہ وہ کہاں گئی تھی تو یہ قرآن گاؤں گئی تھی آپ کو اس پر بھی ٹک مار دینا ہے کہ یہ وہ کہاں گئی تھی قرآن گاؤں گئی تھی پھر آتا ہے یہ وہ ہمارے سامنے سوال نمبر چار کہ مضمون امید کی خوشی کس کی تصنیف ہے تو یہ وہ مضمون امید کی خوشی کس کی تصنیف ہے تو یہ وہ مولانا شبلی نومانی صاحب کی ہے جی ہاں یہ اب وہ میں بلکل پک کہوں گی یہ وہ مولانا شبلی نومانی صاحب کی ہے پھر آتا ہے یہ وہ ہمارے سامنے نمبر پانچ پر کہ کس کی بدولت نہایت دور دراز کے خوشیہ ہم کو نہایت پاس نظر آتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ کس کی بدولت جی ہاں امید کی بدولت یعنی کہ ہم کو ایک امید ہوتی ہے چاہے ہم وہ کتنا بھی وہ مشکل میں ہو یا پھر من پریشانی میں ہو تو ہم کو ایک امید ہوتی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں یا پھر ویسا ہو سکتا ہے پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے سوال نمبر چھے کہ وہ پہلا گنہگار انسان کون تھا جو شیطان کے چنگل میں گرفتار ہوا تھا تو وہ پہلا گنہگار انسان کون تھا جو شیطان کے چنگل میں گرفتار ہوا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں اور پھر حیرت آدم علیہ السلام یعنی دنیا میں سب سے پہلے کون آئے تھے یہ آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں یہ بھی ایک وہ سوالات ہے جو ہر مسلمان کو جاننا بہت جادہ جروری ہوتا ہے پھر آتا ہے ہمارے سامنے کے سوال نمبر سات کہ شہنسہ آزاد بخت کی ذات میں کیسی عدالت موجود تھی تو شہنسہ آزاد بخت کی ذات میں کیسی عدالت موجود تھی آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ نو شیروان جیسی عدالت موجود تھی اور میں اس پر بہت جلدی پوری چپٹر یعنی پورا چپٹر لکھر کے آ رہا ہوں اور ہو سکتا آپ لوگ اس کو بالکل لکھتے بھی جائیے کیونکہ اگر آپ اس کو لکھتے جائیں گے تو آپ کی یاد دہانی آپ کی بہت زیادہ تیز ہوں گی اور پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بات آپ لوگ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کو جو کیونکہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دہان نشی کر دیتے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور اگر آپ ایسے ہی بس وہ یاد کریں گے تو بہت زیادہ مشکل ہو یعنی کہ ہو جائے گا پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے سوال نمبر آٹھ کہ مردہ خیالات کو کون سے چیز زندہ رکھتی ہے مردہ خیالات کو کون سے چیز زندہ رکھتی ہے تو یہ دولت جی نہیں تو دولت یعنی کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں تو اس کا بھی انتقال ہوتا ہے عقل تو اچھے اچھے وہ دیوان یعنی کہ وہ آلپلٹ آئیسٹائن سے لے کر بہت بڑے بڑے بدوان بھی وہ دنیا سے جا جکے محنتی لوگ بھی تو بجاتے ہیں یعنی کہ کون سے چیز زندہ رکھتی ہے تو یہ امید زندہ رکھتی ہے یعنی یہ امید آپ کو زندہ رکھ سکتی ہے تو اسی لیے ابھی آتا ہے یہ ہمارے سامنے پھر آتا ہے ہمارے سامنے سوال نمبر نو کہ اے میری بلبل ہزار دانستہ اے میری توتی شیوہ بیان اے میری قاسد اے میری ترجمہ کس کو کہا گیا ہے دیکھیں کتنا گجب کے الفاظ میں اس نے کہا ہے اے میری بلبل ہزار دانستہ اے میری توتی شیوہ بیان اے میری قاسد اے میری ترجمہ کس کو کہا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر جواب نمبر یعنی کہ یہاں پر جواب نمبر دال کو کہا گیا مطلب کہ یہ وہ زبان کو کہا گیا ہے یعنی یہ وہ زبان ہے تو اس کے پاس ایک گجب کی صلاحیت ہے اس بات میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے یعنی اگر آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو بھی آپ کو قابل بنا لے اور اگر آپ کو سب کچھ بھی آتا ہے تو بھی آپ کو پٹوا بھی دے گی کیونکہ یہ بہت الگ چیز ہے اسی لیے حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ آپ اس سے یعنی بہت ان کو حساب سے چلائیں تو پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے سوال نمبر دس پر کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں کہیں تُو شہد ہے اور کہیں ہنزل کہیں زہر ہے اور کہیں تریاغ یہ اوصاف کس کے ہیں یہاں پر لکھنے کا انداز دیکھئے کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں کہیں تُو شہد ہے اور کہیں ہنزل ہو سکے تو آپ اپنے آپ اپنی سیٹنگ اوٹنگ کو بھی یہ سب بلکل نہیں کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ سب کام بلکل نہ کریں کیونکہ آپ کو ابھی صرف بس بلکل پڑھنا لکھنا ہے اور زیادہ وہ سیٹنگوں کے تو کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں کہیں تُو شہد ہے کہیں ہنزل اور یہ جو ہنزل یہ جو شبد آ رہا ہے تو اس وہ ہنزل کو آپ سر سے پہلے نوٹ کر دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہنزل ہے نا یہ ایک وہ فل ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہاں افغانستان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر مروع استلی زمین پر ہوتا ہے لیکن اور یہ فل ایک وہ تربوچ کے سائج کا ہوتا ہے لیکن یہ فل بہت زیادہ بہت زیادہ یہ کڑوا ہوتا ہے بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے بہت لوگ وہ کہتے ہیں یعنی کہ شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ کے کتاب میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر وہ ہنزل کا گوشت کھاتا ہے یعنی کہ وہ ہنزل کھائے گا تو اس کی موت بھی ہو سکتی یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہیں زہر ہے اور کہیں تریاق یہ اوساف کس کے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ اوساف کس کے ہیں یا اوساف زبان کے ہیں کس کے ہیں تو یہ بھی اوساف زبان ہی کے ہیں یعنی کہ سوال نمبر نو دس کا جواب سیم ہے مطلب کہ یہ زبان ہے پھر آتا ہے سوال نمبر گیارہ کہ اگر تو سچی زبان ہے تو زبان ہے ورنہ زبون بلکہ سراسل ڈیس ہے خالی جگہ میں مناسب الفاظ کو بھریے تو یہاں بھی آپ کو حالکہ زبان ہے یا پھر وہ فتنہ پرور ہے مکار ہے جھوٹ ہے تو آپ کو یہاں پر اگر آپ کا زبان ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اگر آپ کو زبان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو یہ وہ کیا ہے آپ فتنہ پرور آدمی ہیں کیونکہ جب آپ زبان تو صحیح بات نہیں بولیں گے لوگوں کو میں محبت پیار یعنی کہ لوگوں میں نہیں جوڑیں گے تو آپ تو اس کے علاوہ تب کیجئے گا کیا تو بھری آپ یعنی کہ فتنہ گری کرتے رہیے گا یہاں وہاں پھر آتا ہے نمبر بار ہے کہ مضمون بنت بہادر شاہ زفر کس کی تخلیق ہے تو آپ کو بتانا ہے خواجہ حسن نیجامی صاحب اور آپ کو میں نے اس سے پہلے بتا دیا ہے کہ میں نے آپ کو خواجہ حسن نیجامی صاحب تو آپ تو میں نے آپ کو اس کے مع plaindre پورے ڈیٹیل سے پڑھایا تھا کہ خواجہ حسن نیجامی صاحب کی پیدایس کیا یعنی کہ کہاں ہوئی تھی کب ہوئی تھی اور پھر آپ کا انتقال کیسے ہوا پھر آپ نے کونسا مضمون لکھا ہے جیسے میں نے ساری باتیں آپ کو پڑھائیں تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا تو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے کیا کرنا ہے یعنی کہ اس کو بھی یہاں پر نوٹ کر دینا کیونکہ مضمون بندہ بہدر شاہد پر یہ آپ ہی کی تخلیق ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پر اس کو یعنی کہ یہ بائٹ کر دینا پھر آتا ہے سوال نمبر تیرہ ہمارے سامنے کہ شہر قسطنطنیہ کا دوسرا نام کیا یاد رکھیں یہ وہی والا شہر ہے کہ جس کے بارے میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ قسطنطنیہ کی دیوار کو گرانے میں یا پھر اس والے جنگ میں شامل ہوں گے تو وہ لوگ جنت میں ہوں گے تو یہ وہی وہ قسطنطنیہ کی دیوار ہے تو اس کا دوسرا نام کیا تھا تو آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ اس کا دوسرا نام کیا تھا اس کا دوسرا نام تھا استمبول تھا کیا تھا اس کا دوسرا اسٹمبول تھا اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اسٹمبول کس طرح ہے یا کیس طرح سے لکھا ہوا ہے آپ اس کو بول کر دیکھیں یعنی اسٹمبول اور پھر یہاں پر لکھا کیا ہے یا نون کے ساتھ ہے تو بہت سارا ایسے بھی ورڈ آتے ہیں جو نون یعنی کہ لکھے جائیں گے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں جیسے کہ سانپ تو آپ اس کو کیا لکھتے ہیں سانپ لکھتے ہیں سنگ بھیج تو اس کو ہم اخفہ کہیں گے اسی لئے میں آپ سے بارہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ میں آپ کو ایک ایک ورڈ آپ کو بتا سکوں ٹھیک ہے پھر آتا ہے یعنی کہ پھر آتا ہے یہ ہمارا سامنے سوال نمبر چودہ کہ مضمون قرآن پاکت تاریخی اعجاز کس کی تصنیف ہے تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ سید سنیمان ندوی صاحب کی تصنیف ہے اور اگر جن لوگوں نے کل والی ویڈیوز کو دیکھا ہوگا تو اس کو یہ بھی باتیں معلوم ہوں گی کہ یہ وہ سید سنیمان ندوی صاحب کی یہ تصنیف ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو یہاں پر اس پر بھی آپ کو ڈیس مار دینا ہے پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے سوال نمبر پندرہ کہ کس کی دعا نے عالم کو غرقاب کر دیا غرقاب کس کی جمع ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے اور اب کس کی عالم نے کیا تھا تو آپ لوگ ہمیں جلدی بتائیں کہ کس کی دعا نے عالم کو غرقاب کر دیا تھا مطلب کی غرقاب کے بن مطلب ڈبا دیا تھا نہلا دیا تھا تو کس کی دعا نے تو حضرت نوح علیہ السلام یا پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کس نے کیا تھا تو یہ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کیا کیا تھا اس کو دبا دیا تھا جیسا کہ آپ لوگ اس کو بھی جانتے ہوں گا ٹھیک ہے تو اب پھر وہ میں اس پر بھی ڈیس مار دیتا ہوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیں پھر آتا ہے یہ وہ ہمارا سامنے سوال نمبر سوال نمبر سولہ کہ کس کی دعا نے آتش فشا پہاڑوں کو دہانوں سے آگ برسائی کس کی دعا انہیں آتش فشا پہاڑوں کے دہانوں سے آگ برسائی میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس جواب پتا ہوگا آپ کو یہ جواب پتا ہوگا یہ آپ سوال کو سمجھیں نہیں پائیں گے پتا ہے کیوں کیونکہ یہ آتش فشا کے مطلب آپ نہیں جان رہے ہوں گے کہ اب آتش کس کو بولتا ہے اور پھر وہ فشا کس کو بولتا ہے تو آپ اس کو نہیں جان رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آتش فشا یہ ایک وہ فارسی کے الفاظ ہے کون سے یہ وہ فارسی کے الفاظ ہے اور آتش کے مطلب آگ کے آتنے اور پھر فشا کے مطلب برسانے والا یا پھر عبالنے والا یا پھر ڈالنے والا تو مطلب یہ آگ کو پھیکنا ہے تو کن کی دعاوں نے آتی سے فرصہ پہاڑوں کو کہ دہانوں سے آگ برسائی تو آپ کو یہاں پر تو آپ اب سونچیں کہ کس کے ٹائم یعنی کہ حضرت ابراہیم اسماعیر یا پھر وحضرت یاکوب یا پھر وحضرت یوسف یا پھر وحضرت شعب یا پھر حضرت دعود علیہ السلام یا پھر اور یا اور حضرت زکریہ آپ اس کو تو سب سے پہلے لیکھ لیجئے کیوں معلوم ہے کیونکہ یہاں پر باپ بیٹے دونوں کا نام یہاں پر وہ ایڈ کیا گئی یعنی کہ یہ حضرت شعب اور پھر وہ لوت علیہ السلام کے مطلب یہ ہے کہ لوت علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا حضرت شعب تھا اور یعنی کہ یہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا یاکوب تھا اسماعیر کے والد صاحب کا نام ابراہیم تھا اور پھر وہ زکریہ کے والد صاحب کا نام یہ حضرت دعوت علیہ السلام تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جمع آ رہے ہیں یعنی کہ بن بہت سارے آ رہے ہیں اور پھر ان کا جواب یہ ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کا جواب کیا ہے تو حضرت شعیب اور لوت علیہ السلام تو آپ کو اس کو بھی جلدی سے نوٹ کر دینا ہے اور پھر آتا ہے یہ ہمارا سامنے سوال نمبر سترہ کہ آخری دین اور آخری صحیفہ لے کر کون آئے تھے تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ آخری دین اور آخری صحیفہ یعنی کہ لے کر کے کون آئے تھے تو آپ کو یہاں پر اس کا جواب تو ہر کسی کو معلوم ہوگا حالانکہ میں اس کو بتانے والا ہوں لیکن میں اب نہیں بتاؤں گا آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں گے کہ آخری دین اور آخری صحیفہ کون لے کر آئے تھے تو اسی لئے میں یہاں پر ابھی کچھ دیکھ لے ٹھائر گیا ہوں پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے سوال نمبر 18 کہ بادشاہ آزاد بخت کے موچوں کے بال کے چمک کیسی تھی تھے دھو اسمک یعنی کہ کوئی طرح دمتم نہیں ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تار مقیس کی طرح تھی یہ تار مقیس کی طرح تھی پھر آتا ہے یہ ہمارے سامنے سوال نمبر 19 یہ بادشاہ کہ خادم خاص کو کیا کہا جاتا ہے یہاں بھی دیکھیں مضاف مضافیل ہے یعنی کہ خاص خادم کو تو اس کو خادم خاص کہا گیا تو خاص خادم کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے موڑی گارڈ جی نہیں اس کو ہم کیا کہیں گے دربان کہیں گے ٹھیک ہے کیا کہیں گے اس کو دربان کہیں گے اور پھر آپ لوگ بھی اس کو لکھ لیجئے پھر آتا ہے یہ وہ ہمارے سامنے سوال نمبر 20 کی نورِ طرزِ مرصہ کے مصنف کون ہے تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ کون ہے یہاں پر آتا حسین تحسین صاحبے کون ہے جی یہاں پر آتا حسین تحسین صاحبے ٹھیک ہے اور پھر اس کے سامنے اور پھر اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 20 کی لال قلعہ میں کب کوہرام مچا ہوا تھا تو لال قلعہ میں کب کوہرام مچا ہوا تھا تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے یعنی کی سوال نمبر وہ علیف ہے کہ بہدر شاہ زفر کی بادشاہت ختم ہونے پر انگلیزوں نے قلعہ فتح کر لیا تھا جمنا ندیمہ سیلاب یعنی کی وہ آگیا تھا پھر بدال بہدر شاہ زفر کی موت ہونے پر تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ علیف میں کیون یعنی کی جب بہدر شاہ زفر کیا جب بہدر شاہ زفر کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ایک وہ نعرہ یعنی کی اٹھا تھا کہ شاہ آلم یعنی کی از دہلی شاہ آلم تا پالم یعنی کی شاہ کا جو یہ زبانہ ہے یہ یعنی کی یہ دلی سے پالم تا گئی ہیں یعنی کی اسی لئے ٹائپ سے ایک وہ ہوا تھا مطلب کی اسی کا ٹائپ یعنی آپ کی بادشاہت کی ختم ہوتے ہی یا پھر آپ کی لاشٹوڈنٹنگ یعنی کی وہ ہوتے ہی پھر اس کے بعد یعنی کی بھارت پر بریٹیش حکمت آ گئی تھی ٹھیک ہے بس تو وہ میں امیت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کس ایسے سوالات کی جوابات دیئے ہیں بھائیوں کو اگر ایسی ویڈیوز کی ضرورت ہے آپ اس کی پاس ضرور شیئر کریں اور آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور جو بھی پرابلم آتی ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ جرور کریں تو بس ہم وہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بارے چپٹر میں کہ آپ اسی طریقے سے آگے پڑھتے رہے اور ہمیشہ بڑھتے رہے اور ہمیشہ مسکراتے رہے تو آپ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آمین سمم آمین